حافظ ابن کسیر اور حافظ ابن اساکر رحمت اللہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پوچھا دیا بادشاہ نے آپ سے کہا تم نصرانی بن جاؤ میں تمہیں اپنے راج پارٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دے دیتا ہوں عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ کیا اگر تو اپنی بادشاہ بھی مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سوپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ چھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ ممکن نہیں ہے بادشاہ نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں سریف پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے باقوں میں بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم کو چھیتنا شروع کر دیا بار بار کہا جاتا ہے کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے صبر اور استقلال کے ساتھ یہی فرماتے رہے ہرگز نہیں آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتال لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیغ میں خوب تپا کر آگ بنا لاؤ چنانچہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو اسی وقت حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا وہ مسکن صحفی اسی وقت چرم روکر رہے گئے پوش پوش جل گیا اور کھڑیاں چمکنے لگی پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو ابھی وقت ہے بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو ونہ اسی آگ کی دیکھ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا ناممکن ہے کہ میں اللہ کے دین کو چھوڑ دوں اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو جب یہ اس آگ کی دیکھ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا اسی لیے کہ اب اسے امید بند گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دیکھ کر اس کے خیارات بدل گئے ہوں میری مان لے گا اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا سانجیدار بن جائے گا لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس وجہ سے رویا تھا کہ آہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج میں سب کی سب جانیں اللہ کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا بعض روایت میں ہیں کہ آپ کو کہہ سانے میں رکھا اور کھانا پینہ بند کر دیا کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوش بھیجا لیکن آپ نے اس بھوپ پر بھی اس کی طرف توجہ نہ فرمائی بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لئے جائز تو ہو گیا ہے لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا اب بادشاہ نے کہا اچھا تم میرے سر کا بوسا لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسا لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا جب حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے عدب کے ساتھ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناو چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفہ مسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چومیں اور میں ابتدا کرتا ہوں یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسا لیا اور پھر تمام مسلمانوں نے یہ واقعہ صحیح اسلامی واقعات صفحہ نمبر باز سٹھ سے پیسٹھ سے لیا گیا کتاب ابن کسید جلتی